ناظرین آتاپ شعبہ اردو گورنمنٹ کولیش ٹاک کی آن لائن کلاسز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع بی سال اول کے پیپر فرسٹ کا سبق سیر پہلے درویش کی ہے اس سے قبل کہ ہم گفتگو شروع کریں ہم اس سبق کا تنقید اجازہ لیں اس سے پہلے اس کے اوبجیکٹیو سٹے کر لیتے ہیں کہ ہم کن کو پر بات کریں گے تو پہلا جو ہمارا پوئنٹ رہے گا وہ رہے گا سیر پہلے درویش کا ماخص کیا ہے دوسرا ہے باغو بہار کا اجمالی جائزہ تسرا پوئنٹ رہے گا قصہ سیر پہلے درویش کا خلاصہ تو چوتھا پوئنٹ رہے گا قصے کا تنقیدی متعلق ہم اپنے پہلے پوئنٹ سیر پہلے درویش کا ماخص پر بات کر لیتے ہیں سیر پہلے درویش کا ماخص میرم من کی ترجمہ شدہ کتاب باغو بہار ہے اور اس کتاب میں پانچ قصے ہیں اس کا پہلا جو قصہ ہے وہ سیر پہلے درویش کا ہے اور اس ابتدائی قصے کو ہماری نساب میں شامل کیا گیا ہے فارسی میں شورت رکھنے والے قصے چاہ درویش کا اردو ترجمہ میر عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرسا نام سے مقفع نصر میں کیا تھا لیکن اٹھار سو ایک میں میر عممان نے فورٹ ویلیم کولیج میں ہندوستانی شعبے کے سربرہ جول گل کرسٹ کی ہدایت پر قصہ چاہ درویش کا ترجمہ ٹھیٹھ ہندوستانی دوان میں کیا میر عممان نے اٹھار سو ایک میں اس داستان کا ترجمہ شروع کیا اور اٹھار سو دو میں ترجمہ پورا کیا داستان پہلی مرتبہ اٹھار سو دو میں گل کرسٹ کے ایک انتخاب ہندی مینویل میں چاہ درویش کے عنوان سے چھپی باغو بہار کے عنوان سے مکمل کتاب اٹھار سو تین میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوئی اس داستان میں چاہ درویش کے سرگدشت اور ایک گھانی خواجہ سک پرست کی بیان کی گئی ہے اس داستان کی مقبولیت کے وجہ اس کا اسلوب اور زبان ہے جدید نصر کا آغاز میر امن کی باغو بہار کو مانا گیا ہے محمد یہیہ تنہا نے اپنی کتاب سیر المصنفین میں باغو بہار کی زبان کی خوبی اس طرح بیان کی ہے اس کی زبان نہایت صاف شستہ اور بامحاورہ ہے اس کی اردو فسیح اور مستند ہے ان کی نصر کو میر تقیمیر کے ہمپلہ مانا گیا ہے اس فیڈیو میں ہماری گفتگو پہلے درویش کی اپتدائی کہانی سے ہے اس کی کہانی کا عنوان سیر پہلے درویش کی ہے پہلے درویش کی اپتدائی کہانی اس طرح ہے قصے کا خلاصہ پھر پہلے درویش کا داستان باغو بہار کی پہلی کہانی کے اپتدائی واقعہ ہے اس میں پہلا درویش ملک یمن کا تاجر احمد فوجہ کا بیٹا ہوتا ہے تاجر کے انتخال کے بعد تمام دولت اور مال اور اسباب اس کے بیٹے کو براست میں ملتے ہیں لیکن پہلا درویش اپنی ہماقت اور ایاشی کے سبب تمام سرمائے اور نفض لٹا دیتا ہے دوست اور احباب اور نوکر سب اس کو اسے نظرانداز کر دیتے ہیں تن پر لنگوٹی اور سر پر کوپی باقی رہتی ہے اس غریبی کی حالت میں وہ بہن کے سزرال جاتا ہے بہن اس کے لئے رہنے اور کھانے کا انتظام کرتی ہے اور جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو پچاس سولے اشرفی کے دے کر کہتی ہے ایک قافلہ سودا گروہ کا دمشق ہو جاتا ہے تم ان روپیوں سے جن تجارت کے خرید کرو ایک تاجر اماندار کے حوالے کر کے دست اویس پکی لکھوالو اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو ان اشرفیوں سے درویش نے اذباب سودا گری خرید کر ایک بڑے سودا گر کے سپرد کیا وہ سودا گر دریا کی راہ مشک دمشق کے لئے روانہ ہوا اور درویش زمین کے راستے گھولے پر سوار ہو کر دمشق پہنچ جاتا ہے یہیں اس قصے کا یہ قصہ تمام ہوتا ہے اور یہ ابتدائی قصہ ہے اس کے علاوہ بھی سیر پہلے درویش کے لئے اور بہت سے واقعات گزرتے ہیں دن کا ذکر کرنا یہاں نامناسب محسوس ہوتا ہے اب ہم قصے کے تنقیدی مطالعہ یا فنہ مطالعہ کے طرف رجوع کریں گے اس قصے کے تنقیدی مطالعہ میں سب سے پہلے ہم گفتگو اس کے زبان اور بیان پر کریں گے حدبی لحاظ سے اس قصے کی اہمیت اس کے زبان اور اسلوب کی وجہ سے ہے زبان اور بیان کے اعتبار سے داستان باقبار سادہ اور تلیس نصر کا پہلا نمونہ ہے اس قصے یا یوں کہیں پوری داستان میں تاثر اور بے ساختگی پیدا کرنے کے لئے عام فہم گفتگو اور محورہ بندی کا بڑی خوبی سے استعمال کیا گیا ہے مثلا یہ مختصر اختباط ملاحظہ کیجئے دوست آشنا جو دانت کاتی روٹی کھاتے تھے پھر خون اپنا ہر بات میں زبانی نصار کرتے تھے کافور ہو گئے بلکہ رہ بات میں اگر کہیں بھیٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چورا کر مو پھیر لیتے تھے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام فہم زبان اور برمحل محوروں کا استعمال اس داستان میں خوب کیا گیا ہے جس سے کی اس کی شگفتگی اور روانی بنی رہتی ہے دوسری خوبی اس داستان کی یہ ہے کہ اس میں زیافت کے آداب اور احتمام کا بھی بہت ہی اندرہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کہانی میں زیافت کے آداب اور احتمام کا خوب بیان کیا گیا ہے یعنی مہمان نوازی اس کہانی میں آداب اور احتمام انواع اور اقسام کے کھانے کا ذکر بھی ہے جس سے اٹھارویں صدی کے مہمان نوازی کا منظر آنکھوں کے سامنے کھچ جاتا ہے زیافت کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے صبحہ کو شربت اور لوزیات حلوہ سوہن پستہ مغزی ناشتے کو اور تیسرے پہر میوے خشک اتر پھل پھلاری اور رات دن دونوں وقت پلاؤ کلیے کباب تحفہ تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی تھی یعنی جب درویش اپنی بہن کے گھر جاتا ہے تو بہن اس کے لیے کن طرح کے کھانوں کا احتمام کرتی ہے اور دسترخان پر لگواتی ہے ان سبی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے تیسری خوبی اس داستان کی جو ہے وہ ہندوستانی رسم و رواد و عادت و اتوار کی ہے کہ پوری داستان میں یمن فارس روم اور جمعورچین کی بات کی گئی ہے لیکن پوری ہی داستان میں ہندوستانی تحضیب رسم و رواد و عادت و عادت و اتوار کا ذکر کیا گیا ہے اس قصے میں یک ملک یمن کی تحضیب یا ملک یمن کے کرداروں کو بتایا گیا ہے وہاں کے جوغرافیا جو ہے اس کو بتایا گیا ہے لیکن جو طور طریقے رسم و رواد و عادت و عادت و اتوار کردار استعمال میں لیتے ہیں یا اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں وہ سبی ہندوستانی ہیں مثال کے لیے ایک اختباس ملاحظہ فرمائیے اس ماجائے نے میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لیں اور گلے مل کر بہت روئی تیل ماش اور کالے ٹیکے مجھ پر سے صدقے کیے ایک اور اختباس ملاحظہ فرمائیے امام زامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا دہی کا ٹیکہ ماتھے پر لگا کر آسو پکر بولی صدارو تمہیں خدا کو سوپا ان دونوں اختباس میں کالے ٹیکے لگانا بلائیں لینا امام زامن باندھنا دہی کا ٹیکہ لگانا تیل اور ماش کے صدقے نکالنا یہ سبھی چیزیں اور یہ سبھی رواج جو ہیں وہ ٹھیٹ ہندوستانی ہیں اس قصے کی چوتھی خوبی درویش کے بہن کا مثالی کردار ہے جو مشرقی عورت کے خصائص سے مصف ہے صرف یہی نہیں وہ حلم اور عیسار کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی باشعور اور اخلاقیت کی بارکیوں سے آگا ہے وہ اپنے بھائی کو اس کی بت قماشیوں پر لانتان کرنے کے بجائے نہایت محبت اور نرمی سے پیش آتی ہے اس کا استقبال کرتی ہے رہنے اور کھانے کا انتظام کرتی ہے لیکن معاشرے اور سسال میں اپنی لاج رکھنے کے لیے بھائی کو سفر کا مشہورہ دیتی ہے ایک اختباس ملاحظہ فرمائیے یہ نیایت بیغیرتی اور میری اور تمہاری ہسائی اور ماباپ کے نام کو سبب داکھ لگنے کا ہے تمہیں تو میں اپنے چملے کی جوتیاں بنا کر پہناوں اور کلیجے میں ڈال کر رکھوں اب یہ سلاح ہے کہ اس سفر کا قصد کرو خدا چاہے تو دن پھریں اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہو یہ خیلی اختباس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سسال میں رہنا اور بہن کے سسال جا کر مہمان نوازی کروانا بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا یہی خوبیاں اس قصے اور داستان باغو بھار کی ہے جس کی وجہ سے میر امن اردو عدب میں زندہ اور جاوید ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ تجزیہ پتند آیا ہوگا شکریہ